اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چارجنگ جائے چینہ کے موبائل ہوتے ہیں اس میں مسئلہ آجاتا ہے چارجنگ کمپلیٹ بیٹری فل یا چارجنگ ایرر کچھ اس طرح کے سائنز مختلف موبائلز میں آتے رہتے ہیں تو ان کو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کیسے آپ ٹھیک کریں گے تو یہ میرے پاس ایک موبائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری فل اور نیچے چارجنگ کمپلیٹ کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو جب یہ چارجنگ کمپلیٹ آ جاتا ہے تو یہ بیٹری چارجنگ ہونے سے رک جاتی ہے اب دوستو ہم اس کو جلدی سے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے تو اگر دوستو آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ فیس بک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیچ بھی لائک کر کے فالو کر لیں تاکہ یہاں پہ بھی آپ کو سپورٹ ملتی رہے تو دوستو فون کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ آئی سی اس کا لگا ہوا ہے چارجنگ والا آئی سی تو یہ زیادہ مسئلہ اسی کی وجہ سے آتا ہے اسی نے پنگا سارا بنایا ہوا ہے تو ابھی یہ چینل کے جو فون ہیں بیٹری زیادہ ہیوی جب اس کے اندر لگا دیتے ہیں تو چارجنگ آئی سی انہوں نے وہی لگایا ہے اور یہ ایک ساتھ ریزسٹنس ہے پیچھے ایک ڈائیوڈ ہے تو یہ تین چار چیزیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن جو آج کل میرے پاس یہ ایک ہفتے میں تین فون آ چکے ہیں ان تینوں کے آئی سی ہی خراب تھے تو وولٹیج آپ اگر چیک کریں گے تو وولٹیج پورے آ رہے ہیں یہاں پہ دوستو مائنس گراؤنڈ پہ آپ نے کر کے تو پلس والی پلس کی اوپر جب آپ لگائیں گے تو کوئی بھی ریڈنگ نہیں آنی چاہیے اگر یہاں پہ ریڈنگ آتی ہے تو دوستو پھر آپ کا فون شارٹ ہے تو مائنس پہ بیپ کرنا چاہیے اور پلس پہ اس کی ریڈنگ نہیں آنی چاہیے اور اگر آپ پلس والا گراؤنڈ پہ رکھ کے تو مائنس ادھر بیٹری کی پلس پہ لگائیں گے تو پھر ریڈنگ آنی چاہیے تقریباً چھے سو کے آس پاس تو یہاں پہ دوستو ریڈنگ چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے پلس لگا دیا گراؤنڈ پہ اور مائنس کو ہم بیٹری کے پلس پہ لگاتے ہیں تو یہ ساڑھے چار سو کو چھا رہی ہے تو یہ کم ریڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ چھے سو پانچ سو سے اوپر اور چھے سو کے نیچے اس کے آس پاس ریڈنگ آنی چاہیے تب آپ کا موبائل ٹھیک ہوتا ہے تو لیکن اگر چار سو پچانوے نوے اتنا بھی آ جائے تب بھی فون ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ کم ہے اب دوستو ہم نے بیٹری کے کنیکٹر سے چیک کرنا ہے وولٹیج جو چارجنگ جیک بیٹری کنیکٹر میں کہہ رہا تھا چارجنگ جیک سے ہم نے چیک کرنا ہے تو یہاں پہ 5.1 5.2 5.3 5.4 تک بھی وولٹ آتے ہیں اور یہاں پہ 4.4 پورے وولٹ آ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بیٹری فول یا کمپلیٹ کا آپشن آ جائے تب یہ چارجنگ رک جاتی ہے تو اب دوستو وولٹ اس کے پورے تو آ رہے ہیں کیونکہ اب تو یہ چارجنگ کر رہا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ چارجنگ ایرر آئے گا یا چارجنگ کمپلیٹ لکھا ہوا آ جائے گا تب یہ وولٹیج ختم ہو جائیں گے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آئی سی کے اوپر ہم نے پیسٹ ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے تاکہ اگر اس کے نیچے کوئی سپارکنگ بنی ہوئی ہو کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہ ٹھیک ہو جائے خود بہت تو یہ میرے پاس بروزہ ہے ابھی پیسٹ ختم ہوئی ہوئی ہے تو میں اسی کا استعمال کر لیتا ہوں آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے پیسٹ لگا دیں یا آپ بروزہ لگا لیں تو اب دوستو گرم کر کے ہلکا سا اس کو اعلانا ہے یا اوپر سے تھوڑا سا ہلکا سا دبا دیں زیادہ دبانا بھی نہیں ہے تو یہ ابھی میں نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی چارجنگ کمپلیٹ ہی ہو رہی ہے یا اب اس کی چارجنگ ٹھیک ہو گئی ہے یہ میں مائک بھی اتار لیتا ہوں کیونکہ اس نے بھی تنگ کیا ہوا ہے یہ بار بار ہاتھ میں آ جاتا ہے لگ جاتا ہے بار بار اب دوستو موبائل کو ہم نے چارجنگ آئی سی کو کیونکہ گرم کر کے تو ٹھیک کیا ہے اب اس کی چارجنگ چیک کرتے ہیں ابھی بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری فل کا ہی مسئلہ ہے اس کے اندر جو پہلے مسئلہ تھا وہی ابھی بھی ہے تو اب دوستو ہم اس کی نیگٹیو اور درمیان بی ایس آئی لائن کو شارٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں کو شارٹ کیا ہے مائنس پوائنٹ اور بی ایس آئی لائن کو آپ بھی ان دونوں کو شارٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں چارجنگ ایرر یا بیٹری فل کا مسئلہ آ رہا ہے یہ دونوں ایک ہی مسئلہ سیم ہوتا ہے تو ابھی بھی اس کو شارٹ کرنے سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا تو اب یہ واپس اتار دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ دس کلو اوم کی ریزسٹنس بھی لگا سکتے ہیں جہاں میں نے شارٹ کیا تھا تو اب یہاں پہ ہم نے دی ایم کو بی ایس آئی لائن کے ساتھ شارٹ کرنا ہے دی ایم کہہ رہا ہوں ڈی پی کو ڈی پی اور بی ایس آئی لائن یہ دونوں ہم نے شارٹ کر دینی ہے یا پھر ان کے درمیان آپ دس کلو اوم کی ریزسٹنس بھی لگا سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں پہلے بی ایس آئی لائن دوسری طرف کہاں پہ ہے تاکہ ہمیں لمبی تار نہ ڈالنی پڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ اس کا پوائنٹ مل چکا ہے بی ایس آئی لائن کا دوسری طرف تو ہم آسانی سے جمپر کر لیں گے تو یہ دونوں پوائنٹوں کو اچھے سے سولڈ کیا اس کے بعد ایک جمپر وائر لینی ہے ان دونوں کو شارٹ کر دینا ہے اور دوستو ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو میں سارے آپ کو طریقے بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ یہ سارے کرنے سے آپ کا موبائل ٹھیک ہو جائے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ موبائل ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ یہ سارے ٹرائی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو پھر کہ کوئی ایک نہ ایک آپ کا سارا کام کر جائے گا لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر وہی مسئلہ آ رہا ہے چارجنگ کمپلیٹ کا یعنی کہ چارجنگ ایرر کا ہی ابھی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو اس شارٹش کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں اور اب دوستو ہم ادھر سے ایک دس کلو اوہم کی ایک ریزسٹنس لیتے ہیں تو وہ ہمیں چیک کس طرح کرنی ہے ہمیں تقریبا ہزار کے آس پاس ریڈنگ آنی چاہیے نو سو سو لے کر ایک ہزار سے اوپر تو یہ دوستو یہاں پہ بارہ سو کچھ آ رہی ہے تو یہ والی ریزسٹنس ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک رہے گی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو سو ستانویں ایک ازار یعنی کہ یہ ایک کلو اوہم کے برابر ہے تو اس ریزسٹنس کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں یہ ہم نے ریزسٹنس یہاں پہ نکال لی ہے اور اس کو اب ہم لگائیں گے وہاں پہ بی ایس آئی لائن اور مائنس کے درمیان میں اب دوستو یہ میں یہاں سے بھی اس لیے چیک کر رہا ہوں کہ جو ریڈنگ ہمیں بورڈ پہ آ رہی تھی وہ یہاں پہ بھی آ رہی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ چیک کیا ہے یہاں پہ بھی سیم وہی ریڈنگ آ رہی تھی اگر دوستو بورڈ پہ ریڈنگ اور یہاں پہ اتارنے کے بعد ریڈنگ کچھ اور آ رہی ہو تو پھر آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں دس کے کی ریزسٹنس ہی لگانی ہے دس کے سے زیادہ نہیں لگانی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے یہ ریزسٹنس کے اوپر لگا دی ہے اور اب بی ایس آئی لائن میں بھی کرنٹ آ گیا ہوگا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس کے اوپر ویلیو شو ہو رہی ہے اور دس کے کی ویلیو آ رہی ہے تو ابھی دوستو یہاں پہ چارجنگ بھی دیکھ سکتے ہیں پھر سیم وہی مسئلہ آ رہا ہے ابھی تک بھی چارجنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوئی تو اب اینڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے چارجنگ آئی سی تو ہم آئی سی کو اتار لیتے ہیں اس کا ایک نشان دیکھ لیں اس کے اوپر نشان ہوتا ہے یعنی کہ سیدھا اور الٹا تو ایک پوائنٹ سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور اسی طرح جو دوسرے بورڈ سے آئی سی اتارنا ہے وہ اس طرح لگا دینا ہے تو یہ میں نے دوستو دوسرا آئی سی اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہ آئی سی لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے تو یہ بھی دوستو میں نے آئی سی اس کے اوپر لگا دیا ہے آپ تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے تو اس کو چیک کرتے ہیں آپ تو سو فیسر ٹھیک ہوئی گیا ہوگا کیونکہ ساری جو ہم نے ٹیسٹنگ تھی وہ آلریڈی کر لی تھی لیکن پھر بھی وہی مسئلہ آ رہا تھا اب ہم نے آئی سی چینج کر دیا ہے تو یہ مین آئی سی اس کا چارجنگ آئی سی کا ہی مسئلہ آتا ہے جب یہ سارے پنگے کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چارجنگ پہ لگا دیا ہے اور اب یہ پیٹری کا کوئی بھی ایرر ہمیں شو نہیں ہو رہا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد موسیقی